اسماعیلی جماعت خانہ سپرنگ ٹیکسس میں شیئر یور بلسنگز کوویٹ نائنٹین ریکووری ڈرائیو ارینج کی گئی ڈی ٹی ایس بتا رہے ہیں آتف قریشی اسماعیلی جماعت خانہ سپرنگ ٹیکسس میں والنٹیرز کی بڑی تعداد ایک نوبل کاؤز کے لیے موجود ہے کمیونٹی نے جماعت خانہ پارکنگ لٹ میں فوڈ آئٹم ڈرابز کی جسے کلیک کرنے کے لیے والنٹیرز موجود تھے اسماعیلی جماعت خانہ سپرنگ ٹیکسس میں شیئر یور بلسنگ کوویٹ نائنٹین ریکووری ڈرائیو میں فوڈ کولیکشن کا مقصد کرونا وائرس سے افیکت ہونے والوں کی ہلپ کرنا ہے یہ ہمارا نیا جماعت خانہ کھولا ہے اور ہم نے یہ شیئر یور بلسنگز فوڈ ڈرائیو اور ہم نے شیئر یور بلسنگز سن انٹونیو اور آسٹن یہ فوڈ ڈرائیو سپرنگ اور کلائن فائر دپارٹمنٹ کی پارٹرشپ کے ساتھ کی گئی جہاں فائر فائٹرز بھی فوڈ کولیکشن میں والنٹیرز کی ہلپ کرتے نظر آئے آر، کلائے کشن کانتا طورا ہے ہمیں مجھے شکریہ ڈرائیو چیزیں ڈرائیو معکی کمییٹی پارٹرز دیگیر اور ہمیں جمالی طورا ہے اور کم کون بھیجویک جویر کتا تھوڈ کتا ہونے کسی قراص کرنم کم کروڈ کام کرنے پر انجز کسی مجھے دکتے ہونے جوی پنیا تو کروڈ ڈرائیو تو کروڈ ڈرائیو تو کروڈ ڈرائیو تو کروڈ ڈرائیو Thank you for bringing it us together. I know that it is Interfaith of the Woodland Catholic Church that it is St. Anthony of Padua and our Christian Church here in the Woodside Community Church. We all come together for one purpose. It is feed the needy. Thank you. Thank you for being part of this. Volunteers کی مدر سے قریب 10,000 pound food collection and packing کے بعد 4 local faith-based pantries کے بیچ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. We have partnered with four pantries. One is our neighbor, which is Woodside Community Church. We have the Gateway Baptist Church. We have St. Anthony's Catholic Church and the Interfaith of the Woodlands. So these are all faith-based and non-denominational organizations. These organizations are their own pantries. They look for support like food donations. Newly opened جماعت خانہ کی طرف سے یہ first community outreach event تھا. Reporting from Spring, Texas. This is Aatif Qureshi from NTV Houston.